ریکوڈک کے تین سٹیپس میں آپ ان کو سمجھ لیں پہلا سٹیپ تو کیس ہے جو فرس سٹیج میں حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان ہار چکی ہے اور ان کا ایک جو ایک پینلائزیشن ہے ہم پہ آئے وہ تقریباً لگ بگ کوئی چھے عرب کی قریب کا آیا ہے اور اس کو ڈیفنیٹلی وہ کلیم کریں گے جو وہ جیت کے آئے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ ریکوڈک کو اگر آپ ایسا ہول دیکھیں تو یہ تقریباً یہاں کوئی دو سو سے زیادہ مائننگ پروسپیکٹنگ سپورٹس ہیں دو سو سے زیادہ اور جو کیس ہے وہ صرف دو پہ ہے اور مجھے تو حیرت اس بات کی ہے بازی میں بہت سارے گورنمنٹس بھی رہے ہیں کہ وہ دو پوائنٹس کی وجہ سے ہم نے ان دو سو کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ جی اچھے چلیں یہ دو سو پہ کیس ہے تو باقیوں پہ بھی کام نہیں کرنا ہے اور ہمیں کسی نے پابند نہیں کیا تھا ہم نے ابھی سیکنڈ سٹرائٹیجی میں یہ ایک طریقے کار بنائے کہ ہم ریناؤنڈ دنیا کی کچھ کمپنیز ہیں ان کی شورٹ لسٹنگ کر کے ہم ان کو اپنا کنسلٹنٹ فور ویریفیکیشن آف دیز ڈیپوسٹس بنا رہے ہیں دیکھیں بہار سے آپ کے پاس جو بھی آئے گا وہ پہلے ریکوڈک کی اسی لیے بات کرتا ہے کہ ریکوڈک واحد ہمارے پاس دو ایسے پوائنٹس ہیں ان دو سو میں سے جن کی اوپر سروے ہوا ہے کانٹم ڈیفائنڈ ہوا ہے فیزیبلیٹی اس کی بنی ہے مقدار کا پتہ ہے سب چیزوں کا پتہ ہے اور اس کو انٹرنیشنل کمپنیز نے ویریفائی کی ہے باقی ون نائنٹی ایٹ پوائنٹس کچھ نہیں ہے سوائے زمین اور پہاڑ کے ہم ان کمپنیز کو بھی ہائر کر رہے ہیں کہ آپ یہ باقی پوائنٹس کو بھی ہمارے لیے ویریفائی کرائیں تاکہ اس کیس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ریسورس کو آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ایک دن تو کسی استعمال میں لانا ہے اور بلوشتان کے لوگوں کے استعمال میں لانا ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونلٹی ہے میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ جو بڑے بڑے جیولوجس جب بھی ادھر آئیں انہوں نے ریکوڈک کا ویزٹ کیا ہے اور دوسرے کانسٹنس سے رائیں انہوں نے ہم سے صرف ایک ہی بات کیا کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں قدرت نے آپ لوگوں کو اتنا بڑا وسیلہ دیا ہے اور آپ اپنے لوگ کے فائدے میں اس کو نہیں لارے تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے ایک میکانیزم سٹارٹ کر دیا ہے وہ میکانیزم تھوڑا لانگ ٹرم ضروری ہے یہ جو باقی سپورٹس ہیں ان پہ بھی ہم کھلیں ہم پابند اب نہیں ہیں کیسے پہلے ہم تھے اب ہم پابند نہیں ہیں لیکن یقینی طور پہ ہمیں چھ بلینڈ ڈالر کا میکانیزم کا ایک طریقے کار بھی بنانا ہے اور یقینی طور پہ وہ پیسوں کا ارینجمنٹ نہ اس سٹیج پہ حکومت پاکستان کے پاس ہے نہ حکومت پاکستان کے پاس ہے لیکن ہمیں کوئی فائننشل اس کا ایک میکانیزم بنا رہے ہیں اور اس کی اوپر ہم تھوڑا سا ایک سٹرائٹیجی بنا رہے ہیں تیسری بات آپ کی ہے کہ بہت سارے لوگ شاید جو آلڈیز پہ کام کر چکے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ صوبہ یہ قدرتی حوالے سے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت یونیک پوزیشن دی ہے اور اسی طرح ہمارا یہ ریسورس بھی ہے اس ریسورس کے لیے بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہیں جو بیرنوی ملک بھی ہیں جو اپنا انٹریسٹ شو کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک اس کے لئے میکانیزم بنا رہے ہیں کہ حکومت نے جس طرح ماضی میں ہم نے کچھ غلطیاں جس حوالے سے بھی کی ہم نے اپنے ریسورس کو صحیح استعمال نہیں کر سکے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ اپروچ ہے یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے پارٹیز ہیں جو ماضی میں بھی اگر ان کے ساتھ منسلک تھی کچھ انٹریسٹڈ نہیں بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر چھے عرب ڈالر کا ہمارے پاس ایک چیک تیار رکھا ہے تو ہمیں کوئی اور کام کرنی کی کیا ضرورت ہے لیکن ہم کچھ میکانیزمز ڈونڈ رہے ہیں کہ ہم اپروچ کریں چائنیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیندک کے والے ہیں وہ بہت انٹریسٹڈ ہیں کہ وہ اس میں آنا چاہتے ہیں کچھ پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں گلوبلی وہ آنا چاہتی ہیں کچھ پاکستان کی کنسورشنم بھی بڑے بڑے ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں اور ہم بھی کچھ جو کنسورٹنٹس ہیں ان کو گورنڈا بلشتان ہائر کر رہی ہے کہ وہ چار پانچ سال اپنا پورا ادھر ایک سٹڈی رکھیں اور ان چیزوں کو ڈیبلپ کریں تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ اصل کوشش ہے کہ ہم اس ریسورس کو ڈیبلپ کریں اور یہ ریسورس صرف ریکوڈک کا مائن نہیں ہے اس سے بابستہ میں آپ کو چھوٹی سے مثال دوں کہ اگر اس کا آپ چالیس فیصد بھی چلا پائے آپ کو چار ہزار میگا وارٹ بجلی کی ضرورت ہے جو اس کے صرف چالیس فیصد کو چلا سکے تو وہ چار ہزار میگا وارٹ کو اگر آپ صرف ذہن میں رکھیں ہبکو نے ہزار میگا وارٹ کا ایک پلانٹ لگایا ہے تو انہوں نے دھائی ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے تو آپ سوچیں کہ جہاں چار ہزار میگا وارٹ کی جائے تو دس سے پندرہ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ڈائریکٹ صرف پاور سیکٹر میں اس ریجن میں آ سکتی اگر یہ مائن چل پڑے پھر اس سے منسل ایک نیٹ ورک ہے روڈ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے پورٹ ہے ایک دنیا ہے پوری تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا سروائیول بلوچستان کے کچھ ایسٹس پہ ہے ہمارا منرل زون چاہے وہ ہمارے نوٹ تیریا میں ہیں ہمارا کول کا ہے کرومائٹ کا ہے کاپر کا ہے سمندر کا ہے ہم نے ان ریسورس پہ کام کرنا ہے اور ان کو بروکار لانا ہے اور علاقہ رہے کہ یہ ساری کامیابی انشاءاللہ ہوں جب اس پہ محنت سے ایک طریقے سے ہوں بیان صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کے دادا جہاں غلام قادر خان مندروں کو اچیس پرسند علاقے میں خرچ کرے گئے آپ ذرا مربان کرنا کر اس میں تحقیقات کرمائیں کہ انہوں نے اس علاقے میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کی ہمارا سوائے زندگ خیابی عمالی جنرلسٹوں کی اپنی بیٹی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں کچھ تعلیم وغیرہ باقی جتے بھی ہیں اب کچھ پروڈیکٹ آپ وزید کریں یا اکواری کمائیں آپ کے پاس سیکٹری ہیں آپ کے پاس جیس سیکٹری ہیں جسرے لوگ ہیں آپ کے انہوں نے وہاں ایک روپے کا بھی وہاں سمایتا ہی نہیں کیا یہ انتہائی توجہ طلب مسئلہ ہے آپ اس میں کس حد تک جائیں گے دیکھیں جی سی اے سار کا ایک میکنزم ہے جو گورنمنٹ ڈیفائن بھی کرتی ہے اس کے رولز بھی ہیں یہ پچیس فیصد اصل میں نہیں ہوتا پچیس فیصد تو بہت بڑے ہیں ایک رقم ہوتی ہے یہ اپنے اوورال جو میکنزم ہے اس میں سے ایک پرسنٹ سم پرسنٹیج جو کہ کم ہوتی ہے اس میں سوشل سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں مختلف ہب کو ہے جیسے کر رہی ہے بائیک کو ادھر ہے لسبیلا میں کچھ اور انڈسٹریز ہیں سیندک میں ابھی ہم نے دیکھا ہے گوادر میں ہیں اچ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچ سے ریکووری اس دفعہ الحمدللہ ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے دقریبا کوئی چھتیس یا چالیس کروڑ کی ریکووری گورنٹ ابلوشتان نے پہلی دفعہ ان سے کروائی ہے جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تھی اور اسی طرح بہت ساروں سے ہم ریکووری موڈ میں اصل میں ہم تھوڑا سا ریکووری موڈ میں نکلے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس ملک میں ریکووری تنی آسانی سے ملتی نہیں ہے لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سوشل ایسپیکٹ میں یہ ریسپونسبلیٹی سب کی ہے یہ اچ پاور کا آپ نے جیسے بات کیا ہے بلکل اچ پاور کو اپنے سوشل ایمبرٹ میں کیا کام اس ایرے میں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کام کیا ہے پاور سیکٹر میں انہوں نے کام کیا کیا ہے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کیا انہوں نے کوئی ہیلتھ فسیلٹی بنائی ہے کوئی ریسورس بنایا ہے دیکھیں ہم نے کبھی ماضی میں ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے اور ہمیں کسی نے دو کمرے بنا دی ہے کہ دے دی ہم خوش ہو گئے حالانکہ وہ شاید ان کو سکول بنا کے دینا چاہیے تھا تو آج ساستہ ہم ان کو ان چیزوں کی طرف لا رہے ہیں اور آپ یقین کریں انشاءاللہ ان سب سے وصولی ہو بھی رہی ہے اور مزید بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ گورنمنٹ آف بلوشتان ایک ایسا ماحول کریئٹ کرے گی بیمانڈ یا کوئی ایسا ماحول آپ کو نہیں دیں گے جہاں آپ محسوس گھٹن کا کریں لیکن آپ نے سپورٹ کرنا ہے یوت کے اندر سپورٹ کرنا ہے سکل ڈیولپمنٹ سب سے بڑا ٹاسک ہے ابھی بھی ہم یہ حبکو والوں سے بات ہم جب کر رہے تھے تو ان کو پہلے میں نے ایک پروگرام دیا تھا اس پروگرام کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تقریباً کوئی چالی سے پچاس بچے انہوں نے کوئی اچھا خاصے ٹائم کیلئے ایک ایک ایڈمی میں بیجا پھر ان میں سے کچھ کو چائنا بیجا ٹریننگ کیلئے یہی میکنزم سیندک والوں کو میں نے کہا ہے گوادر والوں کو بھی کہا ہے کہ سکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے بچیوں کے لئے کیونکہ اسی فیکٹر میں دو تین سال بعد انہوں نے بلوشتان میں جو آگے چیزوں نے بڑھنے کی طرف جانا ہے اس کو ہونا ہے